موسیقی موسیقی تفسیر سورہ الشمس مکہ صورت ایک رگو پندرہ آیات ترتیب کے اعتبار سے نائنٹی فرسٹ نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام اس حوالے سے کہ پہلے ہی آیت میں اللہ نے سورج کی قسم کھائی تو اس حوالے سے اس حوالے کا نام سورہ الشمس اگر موضوع کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ایک باریک سن اس کا تذکیہ تربیہ اور اپنے نفس کی ہنڈلنگ کا تصور جو خیپو سمجھایا گیا ہے اگر آپ اس کو پیشنی صورتوں کے ساتھ مربوط کریں تو پیچھے اللہ سبحانہ تعالی نے مخاطب کر کے پیشنی صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالی نے نفس متمائنہ کا تذکرہ کیا تھا اور پھر اتمنان سے جنت میں جانے والوں کی صفات اور اس بلند گھاٹی پر چڑھنے کا طریقہ سکھایا تھا تو یہ وہی قلم کا سلسلہ اور وہی ڈسکشن اور وہی ٹاپک جو ہے وہی جاری ہے جنت میں جانے کا رستہ فلہ کا رستہ ناکامی اور بربادی سے بچنے کا طریقہ جو ہیں وہ اس صورت کا بھی موضوع اور اس صورت کا بھی مباحثہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یعشاہا والسمای وما بناہا والارز وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وطقواہا کد افلہ من زکاہا وکد خواب من دساہا وشمس وضحاہا قسم سورج کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک بڑی زبردست مخلوق سورج جس کے حوالے سے پیچھے ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ ایک مخلوق جس کے ساتھ اللہ ایک نہیں بہت سے کام لیتا ہے وضحا اور اس کی دھوپ اس کی روشنی اور چاشت کے وقت کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی اور سورج سے پھیلنے والی روشنی سورج سے پیدا ہونے والی دھوپ اور یہاں چاشت کے وقت کی قسم کھائی زہا سے مراد تین مطلب ہے سورج کی روشنی سورج کی دھوپ اور یہاں چاشت کا وقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ اس کی روشنی کی قسم کھائی اور سورج کے ساتھ اس کی دھوپ کی قسم کھائی کیسی زبردست ہے اس سورج کی روشنی کیسی زبردست ہے اور کیسی طاقت والی ہے سن کی لائٹ کتنے کام کرتی ہے اور اٹا ٹائم کرتی ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ سورج کی روشنی یہ حرارت بھی دیتی ہے گرمائش دیتی ہے حرارت دیتی ہے سب سے بڑھ کے پہلے روشنی دیتی ہے رات کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اس کی روشنی کی وجہ سے رات کے اندھیرے چھٹ کر دن کی روشنی اجلاپن روشنی رونک ایکٹیوٹی سرگرمیوں کے آغاز کا اور اس کو جاری رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے سورج کی روشنی سورج کی روشنی حرارت ہدت ٹیمپرچر وارمت دیتی ہے اسی حرارت سے انسانوں جانوروں پرندوں کے جسموں کو حرارت ملتی ہے اسے سے فصلیں پکتی ہیں اور فصلوں کو حرارت ملتی ہے اسی سے کچھ بیج پکتے اور پھٹتے ہیں اور ان کو حرارت ملتی ہے اسی حرارت سے سمندروں کا پانی اور زمین کی سطح پر پانی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے اسی حرارت سے ہوایں چلتی ہیں اسی حرارت سے بادل بنتے ہیں اسی حرارت سے بارشیں برستی ہیں اسی حرارت سے گرمی سردی کا تغیر موسم کا تغیر اور تبدیلی آتے ہیں اسی حرارت سے آنڈیاں اور توفان آتے ہیں اسی حرارت کی کمی سے برف کے گولے بن جاتے ہیں اسی حرارت کی کمی یا زیادتی سے کبھی کبھی بارش برستی ہے اور کبھی برف گرائی جاتی ہے اسی حرارت سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف پگل کے دریا جاری ہوتے ہیں یہی وہ حرارت ہے یہی روشنی یہی سورج کی روشنی قوت بھی دیتی ہے طاقت بھی دیتی ہے ساری دنیا کی توانائی اور ساری دنیا کی انرجی کا ذریعہ اور سورس ہے یہ سورج کی روشنی ہے یہ سورجی کی روشنی ہے یہ جب پڑتی ہے سب پودوں پہ تو یہ توانائی کی شکل میں ٹرپ ہو جاتی ہے پلانٹ انرجی دپ جاتے ہیں یہ پودے یہ دب جاتے ہیں پریشر میں ہوتے ہیں کہیں یہ گیس کے زخائر بن جاتے ہیں کہیں کولے کے زخائر بن جاتے ہیں یہ سورج کی روشنی ہی تھی جو کولوں کے زخائر کا ذریعہ تھی یہ سورج کی روشنی ہی تھی جو گیس کے اور مادنیات کا ذریعہ تھی یہ سورج کی روشنی کی توانائی ہی تھی جو آج پیٹرل اور ڈیزل کی توانائی کا ذریعہ تھی یہ سورج کی روشنی ہی تھی جو آج ہماری پنچکی کو چلاتی ہے یہ سورج کی روشنی ہی ہے جو آج ہمارے بجلی گھر میں بجلی بناتی ہے یہ سورج کی روشنی ہی ہے جو ہیرے کی کانے بنا دیتی ہے اور یہ سورج کی روشنی ہی ہے جو ان پودوں سے جانوروں میں منتقل ہوتی ہے جو ہمارے حل چلاتے ہیں جو ہماری سواریاں چلاتے ہیں جو ہماری بار برداری کراتے ہیں اور انہی کے گوشت کی توانائی ہماری توانائی کا سریعہ بنتی ہے جو ہمیں لطف بھی دیتی ہے سرور بھی دیتی ہے طاقت بھی دیتی ہے قوت بھی دیتی ہے توانائی بھی دیتی ہے جسم کی مطافیت بھی دیتی ہے سب کا اصل ذریعہ وہ سورج کی روشنی تھی یہ سورج کی روشنی ہے جو جراسیم سے پاک بھی کرتی ہے محول کو صافت بھی کرتی ہے محول کو کشادہ بھی کرتی ہے اور محول کو روشن اور منور بھی کرتی ہے اللہ نے اسی سورج کی روشنی کی قسم کھا دی دوحہ سے مراد دھوپ ہے دھوپ اور چھاؤں ایک جوڑا ہے اللہ نے قسم کھائی دوحہ کی جس سے مراد چاشت کا وقت ہے اور چاشت کے وقت کا تعین اور چاشت کے وقت کا طریقہ بھی تو سورج اور سورج کی روشنی اور اس کے دھوپ ہی سے تو ہے اللہ نے قسم کھا دی اس چاشت کے وقت کی جس کی فضیلت کتنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثِ قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو صبح کے ان نوافل سے آجز نہ ہونا میں تیرے دن بھر کے کاموں کے لئے کافی ہو جاؤں گا یہ چاشت کے دو دو رکتیں کر کے چار پڑے جانے والے نفل ہیں جو ادا کر لیتا ہے اس کے وقت میں برکت آ جاتی ہے جو ادا کر لیتا ہے بندگی کے ساتھ اللہ اس بندے کے کاموں کے اندر وقت میں قفائیت ڈال دیتا ہے یہ چاشت کے نوافل ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ چاشت کے ادا کرنے والے کے لیے کہ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر بھی ہوں گے تو یہ اس کو مٹانے کا ذریعہ بن جائے گی اللہ نے چاشت کے وقت کی نماز کے وقت کی قسم کھائی یہ وہ نماز اور یہ وہ نوافل ہیں جو جسم کے ہر جوڑ کا قفارہ بن جاتے ہیں قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اس کی دھوپ کی اور چاش کے وقتی اور قسم ہے اس چاند کی جو اس سورج کے پیچھے چل کے آتا ہے سورج دن کو روشن کرتا ہے دھوپ کے ساتھ اور چاند تاریخ رات کو اپنی طاقت اپنی اسطلاح اپنی صلاحیت کے مطابق چاند رات کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے لیکن دونوں اپنے اپنے محول کو خوبصورت بھی بناتے ہیں اپنے اپنے محول کو اجلا بھی بناتے ہیں اپنے اپنے محول کے اندر اللہ کے نور کو پھیلاتے بھی ہیں اور اپنے اپنی طاقت کے مطابق اپنے محول کے اندر اللہ کی پہچان اپنے اپنے محول کو سرور بھی دیتے ہیں اپنے اپنے محول کو منور بھی کرتے ہیں اور دونوں اللہ کے فرما بردار ہیں جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے سورج رہتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے سورج آتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے جہاں جہاں سے اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی راستے میں ایک گھڑی بر نہ تقدیم کرتا ہے نہ تاقیر کرتا ہے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے گھڑتا ہے اپنے رستے پر جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس پر چلتا رہتا ہے ہاں ایک دن جب وہ ڈوبے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ارجعید اسی طرف پلٹ جا جہاں سے تو آیا ہے روز مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے پھر قیامت کے دن حکم آئے گا تو وہیں سے تلوغ ہو جہاں تو غروب ہوا ہے اس دن وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرے گا قیامت سے پہلے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے غروب تلوغ ہوگا چاند بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے رات اندھیری ہے پھر بھی اپنی طاقت کے مطابق اس کے اندر اجالہ پیدا کرنے اس کے اندر سرور اور راحت دینے اس کے اندر سکون اور سرور دینے اس کے اندر اللہ کی پہچان دینے کے لئے لگاتار سفر اللہ کی اطاعت کے مطابق کرتا رہتا ہے وَالنَّهَارِ اِزَاجَ اللَّهَا اور دن کی قسم جب وہ اس کو روشن کر دیتی ہے وَاللَّيْلِ اِزَاجَ شَاخَا اور رات جب وہ سورج کو دھانپ لیتی ہے جب وہ دن کی روشنی کو دھانپ لیتی ہے اللہ نے ان کی قسمیں کھا دی وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَا اور قسمیں اس آسمان کی اور جس نے اس کو بنایا یعنی اللہ نے اپنی قسم کھائی اپنے آسمان کے ساتھ وَالْعَرْزِ وَمَا تَحَاحَا اور اللہ نے زمین کی قسم کھائی اور اس کی قسم کھائی جس نے اس کو بچھایا یعنی اللہ نے اپنے زمین کی قسم کے ساتھ اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی وَنَفْسِ وَمَا سَوَاحَا اور نفس کی قسم اور جس نے اس نفس کو درست کیا پھر اللہ نے نفس کی قسم کے ساتھ اپنی قسم کھائی اللہ نے بار بار قسم کھائی ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی چاند کی اس کے پیچھے آنے کی دن کی جب وہ چھا جائے اور رات کی جب وہ پھیل جائے آسمان کی زمین کی اور نفس کی اور اس اللہ کی جس نے ان سب کو بنایا پھیلائے اور درست کیا اور یہ قسمیں کھا کر اللہ نے کیا کہا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَحَا وَتَقْوَحَا ان سب چیزوں کی قسم کھا کر پھر اپنی ذات کی قسم کھا کر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے جس نفس کو بنایا ہے اور اس کو سیدھا کیا اور اس کو خمبار کیا اور اس کو درست کیا ہے نفس کو اس نفس کے اندر میں نے دو چیزیں الہام کی ہیں اس کا فزق و فجور اور اس کا تقوی دو چیزیں الہام کی ہیں اس کا فزق و فجور اور اس کا تقوی اور پھر اللہ نے حقیقت خوبے نکاب کیا اللہ کے طرف سے دو چیزیں اس نفس کے اندر الہام ہیں اس کا فجور اور اس کا تقوی قد افلہ من زکاہا یہ دونوں چیزیں اس کے نفس کے اندر الہام کی گئی ہیں لیکن اب جو اپنے اس نفس کا تسکیہ کر لے گا وہ فلا پا جائے گا ومن قد خواب من دساہا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس الہام کردہ نفس کو جو دبا لے گا اس کے فجور کی حالت کے باوجود اس کے فسق و فجور کو قبر اپ کر دے گا دبا دے گا وہ نہ کام اور نہ مراد ہو جائے گا اتنی چیزوں کے قسم کھا کر اللہ سبحانہ تعالی نے کامیابی اور فلاح اور ناکامی اور بربادی کا لاععمل اور طریقہ بتایا ہے فلاح کا نسخہ سکھایا ہے اور نہ مراد اور برباد ہونے سے بچنے کا طریقہ کاروزہ کیا ہے جوڑوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں سورج کے ساتھ چاند کی دن کی روشنی کے ساتھ رات کی اندھیرے کی دن کے ساتھ رات کی آسمان کے ساتھ زمین کی جوڑوں کی قسم دو دو حالتوں کی قسم کھائی ہے کیونکہ اللہ نے ساری کائنات کو جوڑوں ہی کی تو شکل میں بنایا ہے ہر سب اللہ نے بنایا ہے کہ سب فیزوں کو میں نے جوڑ میں بنائے دن کے ساتھ رات ہے سورج کے ساتھ چاند ہے زمین کے ساتھ آسمان ہے تو میں نے نفس کے اندر بھی دو قسم کی حالتیں رکھی ہیں ایک فسق اور فجور کی اور ایک تقوی اور ایمان کی تمہارے دل کی بھی دو حالتیں ہیں اتات اور نافرما برداری بندگی اور سرکشی نیکی اور گناہ حلال اور حرام رب پسند اور من پسند الہام کر دیا ہے میں نے ہر نفس کے اندر اس کا فسق اور فجور اور اس کا تقوی اور یہ حقیقت ہے یہ کیسے ہے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہر شخص کے دل میں نیکی اور بدی کی پہچان بھی رکھی ہے اور نیکی اور بدی دونوں کی طرف رجحان اور میلان بھی رکھا ہے پہچان بھی ہے رجحان اور میلان بھی اور اختیار تو اللہ نے ویسے ہی دے رکھا ہے آپ دیکھیں کہ یہ صرف قرآن ہمیں فسق اور فجور اور تقوی کی پہچان نہیں کروا رہا آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو کلمہ کوئی نہیں ہے سیرے سے دین اسلام کو جانتا ہی نہیں ہے اس نے کبھی قرآن پڑا بھی نہیں ہے کٹڑ کافر مشرق بت پرست بتوں کے آگے سجدے کرنے والا جو اللہ کے تصور کو بھی نہیں جانتا نیکی اور بدی کی پہچان اس کی مزاج میں بھی ہے گناہگار سے گناہگار شخص بت پرست ظالم کافر ڈاکو لٹیرا اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی نیکی اور بدی کی پہچان ہے ایک بت پرست کو بھی جھوٹ اور سچ کا فرق پتا ہے ایک ڈاکو ایک ظالم ایک قاتل کو بھی ماں باپ کی فرما برداری اور ماں باپ کی ماں باپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی کا فرق پہچان ہے ایک بت پرست بھی وعدہ نبھانے اور وعدہ توڑنے کی فرق کو محسوس کرتا ہے ایک بڑے سے بڑا گناہگار بھی حیاء اور بے حیائی کے فرق کو اچھی طرح سے پہچانتا ہے تو یہ سچ اور جھوٹ کا فرق وعدہ نبھانے اور وعدہ توڑنے کا فرق امانت اور خیانت کا فرق حیاء اور بے حیائی کا فرق والدین کا حق پہچاننا اور والدین کا حق نہ دینے کا فرق ہر شخص پہچانتا ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ ماں کے ساتھ زیادتی کرنا گناہ ہے ہر ایک جھوٹ کو برا سمجھتا ہے ہر ایک چوری کی قباہت کو پہچانتا ہے ہر ایک ڈاکے کو برا سمجھتا ہے ہر شخص قتل کی قباحت کو پہچانتا ہے ہر شخص ظلم کی قراحت کو پہچانتا ہے کیوں کیونکہ اللہ نے فطری طور پر الہام کر دیا ہے نیکی اور بتی کا تصور یہ خدائی نہ ہن نجدین اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میں نے خلقہ میں نے بنایا فصوہ پھر میں نے اس کو درست کیا فقدرہ فہدہ اللہ نے خدایت دی ہے خدایت کے مختلف طریقے ہیں خدایت کے مختلف طریقے ہیں خدایت کے ایک طریقوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے فطرت میں نیکی اور بدی کی پہچان ڈالی ہے نیکی کا شوق اور بدی کی قراحت یہ بھی رکھی ہے پہچان بھی رکھی ہے شوق اور قراحت بھی رکھی ہے اور اس کے بعد اختیار دے دی ہے اور پھر اللہ نے نبیوں کے ذریعے اللہ نے کتابوں کے ذریعے اللہ نے قرآن کے ذریعے دونوں رستے بھی دکھا دیئے نیکی کا انجام بھی دکھا دیا نیکی کا رستہ بھی دکھا دیا اس کا انجام بھی بتا دیا گناہ کا رستہ بھی بتا دیا اور گناہ کا انجام بھی بتا دیا یہ ہے خدینہ ہن نجدہن کیونکہ رب رحمان ہے وہ نہیں چاہتا وہ نہیں چاہتا کہ کوئی مخلوق میں سے جہنم کے گڑے میں داخل ہو اور وہ چاہتا ہے کہ سب کے سب جنت کے باغت میں پہنچا دیے جائیں اس نے نفس میں الہم کر دیا الہم کرنے کے بعد اللہ نے اب اختیار تمہیں دے دیا تمہارے مزاج تمہاری فطرت کے اندر دونوں چیزوں کی پہچان ہے اب اگر تم اپنی اس نفس جس کے اندر دونوں چیزوں کی پہچان رغبت ملان قراحت رجحان ہے اگر تم اپنے تقویٰ کو بڑھا لوگے اگر تم اپنے نفس کا تذکیہ کر لوگے تو فلا پانچاؤگے اپنے بدی کے جذبے کو مٹا کر اپنے بدی کو ختم کر کے اپنے تقویٰ کے انصر کو بڑھا لوگے تو تم فلا پانچاؤگے اور اگر اپنے بدی کے انصر کو بڑھا کے اپنے نیکی کے انصر کو دبا لوگے تو پھر تم نہ کامور پر بات ہو جاؤ گے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَقَّا خَفْلَا کا نسخہ خلبی ہم نے پڑھا تھا سورہ لالا میں قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَقَّا وَزَقَرَسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّا تو آج بھی کامیابی کا نسخہ تذکیہ میں بتایا جا رہا ہے تذکیہ ہر سطح کا تذکیہ نفس سے لے کے محول اور معاشرے تک کا تذکیہ فلاہ کا نسخہ ہے تذکیہ کا مطلب کیا ہے گہرائی سے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ فلاہ تذکیہ ہی میں ہے اللہ نے یقینی طور پر فلاہ کو زقاہ کے ساتھ منصوب کر دیا تذکیہ کے دو معنی ہیں پاک ساف ستھرا کرنا پاک ساف ستھرا کرنا تہارت کا احتمام کرنا پاکی کا احتمام کرنا اور دوسرا مطلب نشو نمہ کرنا بڑھانا پروان چڑھانا تو پھر تذکیہ کا اصل مطلب کیا ہے کسی بھی چیز میں سے گندگی کو نکالنا برائی کو نکالنا نہ پسندیدہ چیزوں کو اکھاڑ اکھاڑ کے چن چن کے پک آؤٹ کر کے ریکنائز کر کے نکالنا اور اچھائی اور بھلائی کو فروغ دے کے فلارش کر کے گرو کرنا گندی چیزوں کو نکال دینا اور خیر اور بھلائی کو بڑھا لینا رب ناپسند کو نکال دینا اور رب پسند کو بڑھا دینا فجور کو نکال دینا اور تقویٰ کو بڑھا دینا یہ ہے تذکیہ تذکیہ کب ہوگا پاکی اور تہارت کب حاصل کریں گے کیوں ضروری ہے کل بھی ہم نے بات کی تھی آج پھر دہرا لیجئے بات کرنا کیوں ضروری ہے کیوں حتحور شطر الیمان تہارت پاکی نصف ایمان ہے اللہ محبوب کرتا ہے پسند رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اپنی پاکی اور تہارت کا اتمام کرتے ہیں تو لہٰذا پہلا تذکیہ کا مرحلہ پاک کرنا ہے اور پاک کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ پاک صاف چیزوں کو پھر نشون و ماں دینا ہے تذکیہ کے لئے پہلا مرحلہ جو میں نے کل بھی بتایا تھا محاسبہ کرنا گندگیوں کا فسک و فجور کا رب کی نا پسندیدہ چیزوں پر اپنا قڑا محاسبہ کرنا ہے گندگی کا احساس ہوگا تو پاکی کی کوشش ہوگی نا محاسبہ کرنا ہے جہاں گند نظر آئے جہاں فسک و فجور نظر آئے جہاں گناہ نظر آئے جہاں حرام نظر آئے جہاں رب نا پسند نظر آئے اس کا اطراف کرنا ہے اطراف کے بعد نادم ہونا ہے نادم اور پشیمان ہونے کے بعد استقفار کرنا ہے سیاہ دھبے دھل جائیں گے نا سیاہ دھبے دھل جائیں گے یہ تسکیہ کا پہلا مرحلہ ہے سیاہ دھبے دھل جائیں گے دل صاف ہو جائے گا جب دل صاف ہو گیا تو اللہ سے اصلاح کا وعدہ کرنا ہے اور پھر اس اصلاح میں اس اصلاح میں اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ اب میں نے صاف کر لیا اب اس کے تسکیہ میں اچھی چیزوں کے بڑھانے میں اور گند سے بچنے میں میری مدد کرنا اچھے روئیوں کو اور تقوی کو جو تُو نے پہلے ہی میرے دل میں الہم کر رکھا ہے اس کو بڑھانے اور اس کی نشو نمہ میں میری مدد کرنا یہی بس تسکیہ ہے کس کس کا کرنا ہے اس دن بھی ہم نے بات کی تھی آج پھر دور علی جی فلا کا نسخہ ہے تسکیہ کرنا ہے اپنے جسم کو پاک صاف کرنا ہے اپنے جسم میں سے ناپاکی نجاستیں میل کچیل پلیدگیوں سے محفوظ رکھنا ہے کیسے تسکیہ کیسے ہوگا وضو کے ساتھ غسل کے ساتھ طہارت اور پاکی کے احتمام کے ساتھ سنتوں کے اتبا کے ساتھ جمعے کے جمعے ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احتمام ہوگا جسم کا تسکیہ ہوگا لباس کا تسکیہ کرنا ہے لباس پاک صاف کرنا ہے آج پھر دور علی جی لباس کو کس سے پاک کرنا ہے ظاہری گندگیوں سے نجاستوں سے پلیدگیوں سے آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے آواز عذاب کی آوازیں سنی تھی وہ شخص کے جو پشاپ کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو لباس کا تسکیہ کرنا ہے ان گندگی کی اور نجاستوں کی چیزوں سے اپنے لباس کو بچانا گئے اور پھر پاک صاف لباس پہننے کی کوشش کرنی ہے وَرُجْزَ فَحْجُر گندگی سے دور ہونا ہے وَسِّيَا بَقَا فَتْوَا خیر اپنے لباس کو پاک صاف کرنا ہے اور صرف ظاہری گندگی سے نہیں لباس کو کس سے پاک کرنا ہے لباس کو ریا سے اسراب سے نبود و نبائش سے تبزیر سے غیر قوموں کی مشابہت سے مردوں کو عورتوں اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے اور لباس کو پاک کرنا ہے غرور اور تکھپر سے اور لباس کو پاک کرنا ہے بے خیائی سے ان چیزوں سے پاک کرنے کے بعد حیاء کا لباس اڑنا ہے یہ اب نشو نماغ ہو رہی ہے عورتیں عورتوں کا سا پہنیں گی مرد مردوں کا سا پہنیں گے غیر قوموں نہیں مسلمانوں کا سا لبادہ اڑیں گے سورہ نور سورہ نسان سورہ احضاب کا لبادہ اڑیں گے یہ اب تربیت اور نشو نماغ ہو رہی ہے یہ لباس کا تذکیہ ہو گیا ناپسندیدہ لباس چھوڑ دیئے ربنا پسندیدہ لباس چھوڑ دیئے اور رب کے پسندیدہ لباسوں کو نشو نماغ اور فروغ دے دیئے یہ لباس کا تذکیہ ہے سروں کو ڈھاپنا ہے سینوں پر اڑنیوں کو ڈالنا ہے نکابوں کا لینا ہے باہ حیاء لباس پہننا ہے یہ لباس کا تذکیہ ہے لباس کے بعد نکاحوں کا تذکیہ ہے کیونکہ انسان اپنے ہواس سے اپنے تمام ہواس سے زنا کرتا ہے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے نکاحوں کو گندی چیزیں بےہیائی فہاشی اوریانی کسی کے جسم کا وہ حصہ وہ منظر وہ نظارہ وہ چیز جس کا دیکھنا جائز اور حلال نہیں ہے نکاحوں کو وہاں سے روک لینا ہے نکاح شیطان کی ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے یا نکاح کو زب میں رکھنا ہے گندی نگاحوں کو روک لینا ہے غلط جگہ کے نگاح کو جھکا لینا ہے اور پھر نگاہ کا تسکیہ کرنا ہے صاف کرنا ہے نگاہ کو قرآن کی آیت پڑھنی ہے اللہ کی کائنات کی نشانیاں دیکھنی ہے اللہ نے دو آنکھیں دیں ان کے ساتھ کائنات کی نشانیاں سے رب کو پہچانا ہے نگاہ کا تسکیہ کرنا ہے نگاہ کو صاف کرنا ہے قرآن کی آیات کا مطالعہ آیاتِ قائنات کا مطالعہ مشاہدہ اور پھر اردگرد اللہ کے بندوں کو دیکھنا ہے یہ نگاہ کا تسکیہ ہو رہا ہے کانوں کا تسکیہ کرنا ہے کانوں کا تسکیہ کرنا ہے وہ جو گند کانوں کے اندر جا رہا ہے موسیقی کا خرافات کا لحف الحدیث کا بیکار لا یعنی گفتگو کا بے حیائی کے قصوں کا بے حیائی کی تشہیر کا جو گند چگلیوں غیبتوں عبرو زنیوں مزاق کا گند جو کانوں میں جا رہا ہے اس سے استغفار کرنا ہے اصلاح کے لیے کان کا تسکیہ ہوگا پاک کیسے کر لیا صاف کر لیا کان کو اب نشون ماں کس کو دینی ہے قرآن کی لسننگ ذکر الہی کی لسننگ حدیث کی سماعت یہ اب نشون ماں ہو رہی ہے کان کی کہیں منن سواری اللہ کی آواز کہیں کسی ضرورت مند کسی حاجت مند کسی بیمار کی پکار کسی بھوکے کی آواز کسی پیاسے کی آواز کسی بے لباس کی آواز کسی بیمار کی آیاتت کی پکار یہ ہو گیا کانوں کا تسکیہ دل کا تسکیہ کرنا ہے یہ تو ایک ٹکڑا ہے نا اگر یہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا اور تقوی ہاں ہونا یہیں تو تقوی ہے دل کا تسکیہ کرنا ہے محاسبہ کرنا ہے اپنے دل کا گندے جذبات کے لیے گندی آرزوں کے لیے گندی خواہشات کے لیے گندی تمناوں کے لیے اور پھر دل کا تسکیہ کرنا ہے فہرس بنائیں روز رات کو دل کا تسکیہ کیسے کرنا ہے حسد کینا بغز نفرتیں قدورتیں عداوتیں دشمنیا ہرس خوص تمہ لالج بخل اور اور محاسبہ کرتے ہوئے تکبر کو نہیں بھولنا ہے یہ دل کا محاسبہ اس پر استغفار اس پر اصلاح کا وعدہ اور پھر دل کو صاف کرنے کے بعد نشو نما کس کی کرنی ہے پروری شہر پروہان کس کو چڑھانی ہے اللہ کی محبت اللہ کی معرفت اللہ کے قرب کا شوق اللہ کے آگے اللہ کی ناراض کی کا فکر تکوہ کو بڑھانا ہے سبر کو بڑھانا ہے تبکل کو بڑھانا ہے قنات کو بڑھانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانا ہے قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے شوق اور شغف کو بڑھانا ہے شہادت کی آرزو اور تمنہ کو بڑھانا ہے قرآن پر عمل کی طلب کو بڑھانا ہے تبلیغ اور اشاعت اور جہاد اور ہجرت کے جذبات کو فروغ دینا ہے یہ ہو گیا دل کا تذکیہ پھر اپنے محال کا تذکیہ کرنا ہے محال کو گندگیوں نجاستوں سے پاک کرنا ہے اپنی صحبت کا تذکیہ کرنا ہے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے تو اللہ کے لیے دینا ہے تو اللہ کے لیے روکنا ہے تو اللہ کے لیے محبتوں کے پیمانے بدلنے ہیں غلط ولایتوں کو چھوڑنا ہے اپنی دوستیاں اپنے ناتے اپنے تعلقات اپنی دنیاوی محبتیں اپنے دنیاوی ریلیشنشپس کا تذکیہ کرنا ہے اور پھر اچھی دوستیوں کو پرورش دینی ہے اچھے تعلقات کو نشو نما دینی ہے دوستی کس سے کرو جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے جس کی بات کو سن کے تمہارا ایمان بڑھ جائے جس کے عمل کو دیکھ کے تمہارے عبادت میں خسن پیتا ہو جائے یہ ہے دوستیوں کا یہ ہے دوستیوں کا تذکیہ اپنی محفلوں کا تذکیہ کرنا ہے اپنی صحبتوں کا تذکیہ کرنا ہے اور پھر معاشرے کا تذکیہ کرنا ہے اگر میں نے صرف اپنی ذات کا تذکیہ کر لیا اور اپنے محل کا تذکیہ نہ کیا تو ذات کا تذکیہ مکمل نہیں ہوگا اگر میں نے اپنی ذات کے تذکیہ کے ساتھ محل کا تذکیہ بھی کر لیا اور معاشرے کا تذکیہ نہ کیا تو بھی بے سودھ ہے تذکیہ کے اس عمل کو پاک اور تحارت کا عمل کرنا معاشرے کی پاکی اور معاشرے کی صفائی کے حوالے سے بھی لازم ہے معاشرے کے اندر اگر فسق و فجور ہے معاشرے کو صاف کرنا ہے شرک سے بیدتوں سے ظلم زیادتی سے نائنصافی سے بے ہیائیوں فہاشیوں اریانیوں بدکاریوں سے معاشرے کو صاف کرنا ہے قلام حرام رزق سے معاشرے کو صاف کرنا ہے پاک کرنا ہے تاہوتی نظام سے اللہ کے علاوہ دوسرے قوانین اور اللہ کے علاوہ دوسرے نظام سے معاشرے اور محول اور ریاست کو پاک کرنا ہے پاک کرنے کے بعد معاشرے کے اندر حیاء معاشرے کے اندر انصاف عدل توحید سنتوں کو عام کرنا ہے معاشرے کے اندر معاشرے کے اندر فرقہ واریت کو مٹا کر برابری اور مساوات کردین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنا ہے معاشرے کے اندر غیر الہی نظاموں کے توق اتار کر میرے رب کے نظام کو رائج کرنا ہے سرزمین اللہ کی ہے اس پر حاکمیت اللہ کی قائم کرنا ہے یہ ہے معاشرے کا تذکیہ فرد واحد اپنا تذکیہ تو خود کرے گا اپنے محول کا تذکیہ بھی خود کرے گا لیکن معاشرے ملک و ملد کے تذکیہ کے لئے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَائِرِ کی تشکیل ضروری ہو جائے گی یہ کام بڑا ہے یہ تم اکیلے نہیں کر سکتے معاشرے کے تذکیہ کے لئے وَاتَسَمُوْ بِي خَبْلِ اللَّهِ کی جمعیعہ وَلَا تَفْرَقُ سب کو سب کو قرآن و حدیث کی رسی میں پرونہ ہے یہ کام تم اکیلے نہیں کر سکتے معاشرے کے تذکیہ کے لئے تو تمہیں پیدا کیا گیا ہے تمہیں تو پیدا ہی معاشرے کے اصلاح کیلئے کیا گیا تھا تمہیں تو پیدا ہی معاشرے کے تذکیہ کے لئے کیا گیا تھا معاشرے میں سے برائیوں کو نکال کر معاشرے میں سے منکرات کو نکال کر خیر کو ترویج دینے کے لئے تو تمہیں بنایا گیا تھا خیرین امتن یہ کام تم اکیلے نہیں کر سکتے کیسے کروگے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُوِ ایک امت کے ساتھ جڑ جانا یہ معاشرے کے تذکیہ کے لئے تم ایک امت ایک جماعت کے ساتھ جڑ جانا پھر لوگوں کے پاس جانا ان کو اس خیر کی طرف بلانا اس نے میرا تذکیہ کر دیا اس نے میرے محول کا تذکیہ کر دیا اس نے میرے گھر کے آنگن کو صاف کر دیا اس نے میرے گھر کے افراد کا تذکیہ کر دیا آجو تم بھی اس خیر کو سمیٹ لو آجو تم بھی اس بھلائی کو سمیٹ لو پھر جب وہ آ جائیں گے تو پھر ان کو بھلائی بتانا پھر ان کے منقرات کو نکالنا یہ ہے وہ تذکیہ جو فلاہ کا نسخہ ہے ایک فرد کے تذکیہ سے لے کے ایک قوم اور ملت کے تذکیہ کا عمل جب جاری ہوتا ہے تو وہی افراد گھرانوں اور قوموں کی فلاہ کا نسخہ ہے لیکن جو افراد جو گھرانے جو قومیں اپنے فسق اور فجور کو دیکھنے کے بعد دبا دیتی ہے اس پر جاری رہتی ہے اس کی مستعمل رہتی ہے اور تقوی کو فراموش کر دیتی ہے وہ نہ کام ہو جاتی ہے کام مشکل ہے بہت لمبا کام ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے اتنا بڑا پروجیکٹ اللہ نے سائن کر دیا یہ کیسے ہوگا اتنا اندھیرہ اتنا قرآن سے دوری اتنے ظلم کی اندھیرے اتنی ظلمتوں کی نگری اتنا فسق اور فجور اتنا تقوی سے دوری یہ میں کیسے کروں گی سورج شمس نے پیغام دے دیا سورج کو نہیں دیکھتے ہو سورج کو نہیں دیکھتے ہو مایوس کیوں ہو مایوس کیوں ہو سورج کو کیوں نہیں دیکھتے ہو سورج روز آتا ہے نا اپنی ذات اپنی روشنی اپنی دھوپ لے آتا ہے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حدیث کی تعلیمات سراج و منیرہ کی موجود ہیں نا اٹھو گوا بن جاؤ حلم بردار بن جاؤ انشاءاللہ یہ پرنور سنت اور حدیث کی تعلیمات پھیلاؤ گے شر کے اندھیرے چھٹیں گے لاعلمی کے اندھیرے چھٹیں گے بدتوں کے اندھیرے چھٹیں گے روز روشنی ہوتی ہے رات کے اندھیرے کے بعد آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراج و منیرہ کی حدیث اور سنت کی تعلیمات کو پھیلاؤ گے انشاءاللہ یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے اچھا اگر 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 دم سے روشن دن نہیں ہوگا تمہارے کام سے تمہارے معاشرے تمہارے محول کے اوپر اندھیرے امایوس نہ ہونا چاند بن جاؤ تمہارے پاس سورج کسی طاقت نہیں ہے تمہارے پاس سورج کسی روشنی نہیں ہے چاند بن جاؤ اپنے محول میں اپنے محول میں اپنی طاقت اپنی استطاعت اپنے علم کے مطابق چاند بن جاؤ اپنے معاشرے اپنے محول کو ضرور دے دو اتمنان دے دو اللہ کی پہچان دے دو بھٹکے وہ کو راستہ دکھا دو جب تک دن نہیں چڑھتا روشن صبح نہیں آتی تو چان سے سبق سیکھو رات کی اندھیروں میں کم از کم چان سے سبق سیکھ کر اللہ کا نور کچھ نہ کچھ تو پھیلا دو اور پھر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے آسمان کی مثال دی اللہ سبحانہ تعالی نے زمین کی مثال دی اللہ تمہارا سبحانہ تعالی نے تمہارے دل میں فسک و فجور دونوں ڈالا ہے اگر فجور کو پکڑ لوگے تو زمین کے ساتھ چمٹ کے رہ جاؤ گے اور اگر تقوی کا طریقہ اپنا لوگے تو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے جوڑے ہیں تذکیہ کر لوگے کامیاب ہو جاؤ گے تذکیہ سے رکھ کے اس کو دبا لوگے نہ کام ہو جاؤ گے دونوں کا انجام کیا ہے سب کو جوڑ جوڑ ہے سورت کے ساتھ چاند ہے دن کے ساتھ رات ہے روشنی کے ساتھ اندھیرہ ہے دھوپ کے ساتھ چھاؤں ہیں فسک و فجور کے ساتھ تقوی ہے ہاں ان کا انجام بھی جوڑ میں ہے فسک و فجور کا انجام جہنم ہے اور تقوی اور اللہ کی محبت کا انجام جنت ہے جنت اور جہنم کا بھی جوڑ ہے اپنے رویہ کی اصلاح کرو گے تمہارا انجام جنت بن جائے گی اور اگر رویہ فسک و فجور میں رکھو گے تو جہنم نگری بن جائے گی اللہمہ اچرنا من النار بڑا خوبصورت سے اللہ نے تقوی کا طریقہ سکھا دیا ہر سطح پر اس ہی کو کامیابی کا نسخہ بتا دیا اللہ نے اپنی ذات میں سے اور قائنات میں سے بات سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ اللہ نے جب ایک پوائنٹ ایک نسخہ سمجھانا ہوتا ہے تو اللہ مختلف طریقے آزماتے ہیں نا کبھی کائنات کی مثالیں دے کر کبھی اس کو اس کی اپنی ذات کی مثال دے کر کبھی ماضی اور کبھی مستقبل کی قصے دکھا کر سورہ شمس پر بنیادی موضوع کیا ہے اللہ اللہ تذکیہ کرنے والوں اور تذکیہ سے رکھ کر دبانے والوں کو ان کا انجام بتانا چاہتے ہیں تذکیہ کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں یہ لوجک سمجھانے کے لیے اللہ نے پہلے کائنات کی نشانیاں بتائیں کائنات کے جوڑ دکھائے کائنات کی مختلف حالتوں کا تذات دکھایا تاکہ اس کو اپنے رویہ کا تذات سمجھ آ جائے کائنات نے ہر جوڑے کو اللہ کی فرما برداری کی حالت میں دکھایا تاکہ فرما برداری اور نا فرما برداری کا فرق سمجھ آ جائے پھر اللہ نے اس کو اس کی نفس کی پہچان دکھائی اور اس میں وہ جوڑ دکھا کر بات سمجھایا اب اللہ سبحانہ تعالی ماضی کا قصہ دکھا کر بات سمجھا رہے تمہیں تذکیہ کی اہمیت سمجھ نہیں آ رہی ہے میں نے کائنات سے سمجھایا میں نے تمہاری نفس سے سمجھایا اب سمجھانے کیلئے ایک اور طریقہ جو تذکیہ کا انکار کرتے تھے ان کا انجام کیا ہوا قصدبت سمودوبی تغواحا سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا سمود جو اپنے دور کی اتنی طاقتور قوم تھی اتنی متمدن قوم تھی آپ نے پیچھے ہی پڑھا وہ کیا کرتے تھے وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے اتنے اتنے علمی لحاظ سے اتنے مالی لحاظ سے اتنے جسمانی لحاظ سے ترقی میں ثقافت میں علم میں تمدن میں کتنی متمدن قوم تھی لیکن کیا کرتی تھی تذکیہ نہیں کرتی تھی اللہ کی فرما برداری نہیں کرتی تھی رب پسند نہیں گزارتی تھی من پسند گزارنے پر طریقہ اختیار کرتی تھی اللہ نے جو فسق اور فجور اور تقویٰ کی پہچان دی تھی انہوں نے اس کو دبا لیا تھا ان کا نفس غالب آگیا تھا انہوں نے اپنی سرکشی میں جھٹلایا پھر کیا ہوا جب اس کی قوم کا سب سے زیادہ شک کی آدمی بپر کر اٹھا اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا تھا خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹ کر آ دے دیا اور اونٹنی کو مار دیا آخر کار ان کے گناہ کی پانداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پہونتے خاک کر دیا اور اللہ اللہ اسے اپنے فیل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں اللہ کو کوئی ڈر نہیں کہ اللہ نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا اور اس کو کوئی نہ روک سکا نہ ٹوک سکا نہ کنٹرول کر سکا قوم سمود قوم سمود شرک بھی کرتی تھی بدھ پرستی بھی کرتی تھی اللہ کے رسول کی نفر مانی بھی کرتی تھی موجزہ مانگا اللہ نے موجزہ دیا نبی نے کہا اس موجزے کو اس اونٹی کو ہاتھ نہ لگانا اس کو چرنے چگنے دینا اس کو پانی پینے دینا کون اٹھا تھا ان کے خاکم بھی بدکار تھے ان کے خاکموں کے اندر ان کے اوپر والے طبقے کے اندر کیا چیز پھیلی ہوئی تھی فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَّقْوَهَا ان کے اوپر والے کھاتے پیتے طبقے ان کے حکمرانوں کے اندر فِسْقُ فَجُورَ آم تھا قَدْ خَابَ مَنْ دَسْسَاحَا قَوْم کیسے نامراد ہو گئی تھی حاکم ان کے بدکار تھے حاکم ان کے زانی تھے حاکم ان کے شرابی تھے حاکم ان کے ظالم تھے حاکم ان کے بت پرست تھے جب وہ اٹھنی پھیلتی پھرتی چرتی چگتی پیتی سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی تھی اللہ کی اس مقرر کرتا حد کی زد پڑی تھی اس بستی کا سب سے کھاتا پیتا شخص اونچا لمبا خوبصورت نیری نیلی آنکھیں مالدار زانی بدکار بداصل بدکاریوں کے اڑے قائم کرنے والا قدار بن صالح یہ اٹھا تھا اور اس نے کیا کیا تھا اس نے اپنے تقویٰ کو دبا لیا تھا اور اس نے کس کو بڑھا لیا تھا اپنے نبی کی سرکشی کے طریقے کو بڑھا دیا تھا نفس کو دبا کیا تھا اور اس نے اونٹنے کی کونچے کاٹی تھی نہ ایک فرد نے اپنا تسکیہ کیا تھا نہ قوم نے بدکاروں سے قوم کو بچایا تھا نہ فردن سطح پر تسکیہ ہوا تھا نہ قومی سطح پر عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر ہوا تھا کوئی فرد نہیں اٹھا تھا قدار بن صالح کو روکنے کے لیے کوئی ہاتھ نہیں اٹھا تھا کوئی زبان نہیں حرکت کی تھی کسی نے جبرن نہیں روکا تھا کسی نے طریقے سے قدار بن صالح کو روکنے کی کوئشش نہیں کی تھی جب معاشرے کے اندر تسکیہ نہیں ہوا تھا جب افراد کا تسکیہ نہیں ہوا تھا جب گھرانوں کے اندر تسکیہ نہیں ہوا تھا جب حاکموں کا تسکیہ نہیں ہوا تھا فسق و فجور بڑھ بڑھ کے امڑ امڑ کے آیا تھا تقویٰ دب گیا تھا تو اللہ نے اللہ نے ایسی قوم کو مٹا کے رکھ دیا تھا یہ ہے انجام تسکیہ سے رکنے والے افراد گھرانوں اور قوموں کا بڑے خوبصورت مربوط طریقے سے اللہ سبحانہ تعالی نے ایک فرد سے لے کر ایک معاشرے کی تربیت اور تسکیہ کا طریقہ اس کی اہمیت اس کا انجام ایک رب سے سمجھا دیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے نفسوں اپنے محول اپنے معاشرے اپنے گھرانے کا تسکیہ اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہمہ الہمنا رشدن وعیزن من شرور انفسنا اللہمہ الہمنا رشدن وعیزن من شرور انفسنا اللہمہ آتی نفسی تقواہا اللہمہ آتی نفسی تقواہا اللہمہ رحمتکا ارجو فلا تکلنی الی نفسی من طرفت این واسلخ لشکن کلہو لا الہ الا انتا یا مقلب القلوب السبت قلبي علا دینک یا مصرف القلوب صرف قلبي علا طعاتک اللہم انی اسلک الخدا اللہم انی اسلک الخدا والتکا والعفافا والغناء اللہم انی اسلکا اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفاو من قلب لا يخشاو من نفس لا تشباو من دعوت لا يستجابو لہو اللہم انی الحق حقا ورزکنا اتباع اللہم انی الباطلا باطلا ورزکنا اجتنابا ربنا لا تزی قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکانتا الوحاب آمین سمممین